بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار فرمائش کی جائے گی پٹاٹو بیف ہی برگر بہت ہی تیسٹی اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ برگر آپ لیفٹ آور کیمی کے ساتھ بھی ریڈی کر سکتے ہیں کس طرح یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی اس لیے ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے گا ریسپی اگر پسند آتی تو ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نائے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اور اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن نیر رہی بیف پٹاٹو برگر کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کے جی ہیمہ لی لیا ہے یہ بیف کا کیمہ ہے اسے میں نے لہسا ندرکا پیسٹ تکا مسالہ نمک ڈال کر گلا لیا ہے میں نے اس میں آئل ایڈنے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ الڈریز برگر ریڈی کر رہے ہیں اس میں میں نے آئل بلکل ایڈنے کیا تھا بس یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہی سب دال کے میں نے اسے اچھی طرح گلا لیا تھا اور اب یہ تھنڈا بھی کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے لیفٹ آور کیمے کے ساتھ بھی ریڈی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ لیفٹ آور کیمے کو بھی آپ اس طرح بلکل درائے کر لیں کیمہ میرا ہاف کے جی تا یعنی پانسو گران اب میں اس میں بوائل کی ہوئے پٹاٹوز شامل کر رہی ہوں یہ بھی میرے ہاف کے جی ہیں دونوں چیزیں سیم کوئنٹیٹی کی ہیں اسے میں نے اچھی طرح بوائل کر کے تھنڈا کر لیا اور اس کے بعد میں نے اسے میرش کر لیا آپ چاہیں تو اسے گریٹر سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی میں باؤل میں شامل کر دوں گی کیمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحی آلو شامل کر لینے کے بعد میں اس میں ایک میڈیم سائز کے پیاز چوپ کر کے شامل کر رہی ہوں دو پڑے سائز کے حریمچے چوپ کر لیتی ہیں یہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں ہرا دھنیا بھی میں اس میں باریک چوپ کر کے شامل کر رہی ہوں میں اس میں اور کوئی ویجیٹیبل ایڈ نہیں کر رہی اگر آپ لائک کریں تو اس میں کر سکتے ہیں ادر وائز یہ ایسے بھی بہت فیلیورفل اور بہت ہیلڈی بنیں گے کیونکہ میں نے قیمہ گلاتے وقت اس میں تککہ مسالہ ایڈ کیا تھا تو یہ بہت فیلیورفل ویسے ہی ہو چکا ہے اب میں اس میں بہت کم انگریڈنس ایڈ کروں گی بہت ہی کم اس میں جائیں گے کالی میٹس لے رہی ہوں ہاف چھوٹا چمچہ یا ہاف ٹی سپون اسی کوئنٹیٹی میں میں اس میں چاٹ مسالہ شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں ہس بے ذائقہ نمک شامل کریں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس ٹائم مکسنگ بہت اچھی ہونے چاہیے جتنی اچھی مکسنگ ہوگی ہماری کباب کی ٹکیا اتنی ہی اچھی ریڈی ہوگی بہت اچھے سے اسے مکس کرنا ہے ہیما آلو کی اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے تمام مسالہ بھی اس میں مکس ہو گیا ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کی مکسنگ کر لیا ہیما کو بہت اچھے سا مکس کرنے کے بعد میں اس پر دو ٹیبل سپون کون فلوٹ شامل کروں گی اس سے ہماری ٹکی کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کون فلوٹ بھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کی جلدی جلدی ٹکی بنا لیں گے ٹکی ہم ایک دم گول نہیں بنائیں گے تھوڑی سی ایول شیپ میں بنائیں گے چونکہ ہم جو برگر ریڈی کر رہے ہیں وہ لمبے والے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہی ٹکی ریڈی ہو گئی ہم باقی مسالے کی بھی اسی طرح ٹکی بنا لیں گے اس طرح ہم نے برگر کے لیے ٹکی ریڈی کر لیے اسے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور نیکس سٹیپ کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک ادھر دنڈا لے لیے اور اس میں بہت تھوڑا سا نمک ایڈ کر رہی ہوں اسے فیلیور کے لیے انڈے کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں سے بہت تھوڑا سا پانی بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کا سیکن سٹوڑ جائے اور اس میں تار سے جو بنتے ہیں وہ نہ بنا انڈے کو اب ہم اس فیلیٹ میں موف کر دیں گے تاکہ ہماری ٹکی اچھے سے انڈے سے کوٹڈ ہو جائے کباب کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے پین چھولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں آئل بیٹ کر دیا ہے ہم کباب کی ٹکی کو شیلو فرائی کریں گے یہ میں نے ایک ایک ٹکی اس طرح انڈے بھی ڈک کر کے فرائی کرنا شروع کر رہی ہوں چھولے کا فلم میڈیم رہے گا جتنا آپ کے پین میں اسپیس ہے آپ اتنے ہی کباب اس میں ریڈی کر سکتے ہیں بہت اچھے اور بہت لوگ کیلوریز کے برگر ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اسی ٹائم فرینڈ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو ریسیپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نہ ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بربخت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو کمینز بوکس میں اپنا فیڈ بیک دینا بلکل مت بولا کیجئے جیسے جیسے کباب ایک سائیڈ سے فرائی ہوتے جائیں گے ہم ان کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے کباب ہمارے فرائی ہو گئے اس پہ دونوں پر ترف equal color آگیا ہے انہیں ہم نکال لیتے اور باقی بھی سی طرح فرائی کر لیل گے اب ہم برگر سیکھ لیتے بہت تھوڑی کوئنٹیٹی میں ہم نے اس میں کوئیلی اٹ صرف ایک ٹیبل اسپن اور اس میں ہم یہ اس طرح برگر اپنے سیکھ لیں گے برگر ہم نے اچھے سیکھ لیے ہیں اب ہم اس میں ایک سائیڈ پہ مایونیس کوٹ کر رہے ہیں اچھے سپریڈ کر دیں گے مایونیس کو اور ایک سائیڈ پہ یہ چلی کارلک سوس یا کےچپ یا پیزا سوس بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت فیلیور فل بچوں کے بہت موسٹ فیوریٹ مزیدار سے بیپ پٹاٹو برگر ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں دونوں ہی چیزیں ہم نے اچھے سپریڈ کر دی ہیں نیکس سٹیپ میں ہم اس میں جو ہم نے کباب کی ٹکیشہ فرائی کیے وہ اس میں اس طرح ایڈ کر دیں گے اب جناب یہ بہت ہی فلیور فل سی چٹنی ہماری ملچ چٹنی ہے یہ ہم نے خود ریڈی کیے اس میں دھنیا پودینہ ہری ملچیں ادرک لیسن اور سفیز زیرا ہری ملچ اس میں ایڈ کر کے اسے اچھے سے گرائنٹ کر لیا ہے ہماری مزیدار تھی سپائسی سی یہ ہماری گرین چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں اس طرح یہ گرین چٹنی ایڈ کریں گے گرین چٹنی میں ایک دبا پھر آپ کو اچھے سے دکھا دیتی ہوں کیونکہ سائٹ پہ تھوڑا تا نظر نہیں آ رہا تھا تو اب یہ میں نے اس سے اچھے طرح دکھا دیا ہے یہ بہت مزیدار سی ہوتی ہے اسے آپ برگر کے لیے ہی نہیں بلکہ پراتو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دوسرے سنیکس کے ساتھ بھی بہت مزا دیتی ہے ہم اس میں سیلیڈ ایڈ کر دیں گے ہمارا برگر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم اس طرح پیک کر دیں گے اس ٹائم اگر آپ کے پاس سیلیڈ لیوز ہو تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس برگر کو ہم اچھے سے سیکھ لیں گے گرم کر لیں گے دونوں سائٹس ہم نے اسے اچھی طرح سیکھ لیا ہے اور یہ برگر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ چاکمان نہیں رہی اور جناب یہ ہمارے بہت ہی مزیدار لوکل ٹریز بھی پٹاٹو برگر کی فائنل لوک ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں جتنے اچھے یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھے یہ کھانے میں لگ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ اسے چاہیں تو لیفٹ آور قیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل اپنی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھا دیئے کہ آپ لیفٹ آور قیمے کو کس طرح اس برگر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ ابننگ ٹائم کے لئے ٹی ٹائم کے لئے ہلکی پھلکی پارٹیز کے لئے ہلکی پھلکی بھوک کے لئے ریڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو ٹیفن باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں آپ اسے بریکپاس میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں تو ٹائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئیں گے ریسیپی پسند آئے تو ریسیپ کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا میرے چینل پر اس کے علاوہ بھی بہت اچھی اچھی ریسیپیز موجود ہیں چینل کا ویسٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنے دعاوں میں شامل رکھے گا ملتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی نئی نئی ایزی ہیلڈی اور یونیک ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے رہے